اسلام علیکم دوستو دو ڈولمنٹ اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلی ڈولمنٹ کی طرف چلتا ہوں اور یہ ڈولمنٹ دوستو بہت بری سامنے آ رہی ہے پاکستان اسٹیٹ آئل یعنی پی ایس او کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ انہوں نے ابھی 295 ملین ڈالر جو ایل این جی کی امپورٹ ہے اس کے اوپر پاکستان کے بچالیے ہیں بہت بڑا دعویٰ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 2021 کے اندر کچھ کاسٹ کٹنگ ایکشنز لیے گئے جس کے باعث ہم نے اتنی بڑی اماؤنٹ بچائی اب یہ کیوں بچائی گئی کس طرح بچائی گئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ میں دعویٰ کہہ رہا ہوں تو آگے سردیوں میں اگر ایل این جی کی کسی قسم کی کوئی آپ کہہ لیں کہ سکینڈل نکل آتا ہے یا کمی آ جاتی ہے تو وہ آپ اس ویڈیو کو اگنور کر دیجئے گا کیونکہ یہ معلومات انہی کی پروائیڈ کرتا ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں میڈیا رپورٹس ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو دوستو ان کا ہی دعویٰ ہے 295 ملین ڈالر بچانے کا تو معلومات یہ ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کچھ لانگ ٹرم ایک کانٹریکٹس کیے ہیں جس کے باعث جو 20 کارگو درکار ہیں آگے نومبر دسمبر جنوری فروری کے لیے اس کی بجائے ہم 28 ارینج کر چکی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کچھ پیسے پاکستان کے بچائیں گے اور اسی طرح کے جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ ہوں گے ان کی وجہ سے یہ بچت کرنے جا رہی ہیں اور ایسا ہی بچت کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کیونکہ اگر ٹائم لی یہ کارگو ارینج کر لیں گے تو پھر جب سردیاں آ جائیں گی تو پھر کارگو مہنگی ملیں گے ٹھیک ہے نا اگر ہم دسمبر کے اندر جاتی ہیں کارگو لینے ایک تو وہ کافی پرائزی ملے گا اور دوسرا ٹائم کے اوپر وہ پہنچے گئی نہیں تو سردیاں پھر آپ کہنے کے انڈ ہو چکی ہوں گی تو اس طرح پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے تو اب انہوں نے ارینج کر لیا تو اس سے پھر ابھی لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوگا تو اس سے بچت ہو سکتی ہے تو یہ ان کا دعویٰ سامنے آیا اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کچھ میجرمنٹ لیئے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اور اور بھی جگہ سے پیسے بچانے کی کوشش کی ہے لیکن جو مینلی انہوں نے پیسے بچائی ہیں جو ان کا دعویٰ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ ڈولمنٹ دوستو کچھ اس طرح سے ہے کہ گورمنٹ اب ایک نئی ٹوریزم ایکسپریس وے کو بنانے جا رہی ہے اور اس سے مری کے اوپر بوجھ کم ہوگا اس کے علاوہ ایک اور ٹوری سپارٹ بنایا جائے گا تاکہ جو رش مری کی طرف جاتا ہے اسے ڈائی وٹ کیا جا سکے پروجیکٹ کی اور اس پروجیکٹ کے لیے ایک شریعہ پانچ ارب روپیہ گورمنٹ کی جانب سے ابھی ریلیز بھی کر دیا گیا ہے تو دوستو اس راولپنڈی کی ایکسپریس وے کا نام رکھا گیا ہے ٹوریزم ایکسپریس وے یہ دوستو ایک نیا ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہوگا اور راولپنڈی کی چاروں جو تحضیلیں ہیں ان میں سے گزرے گا یہ چاروں تحضیلوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹوریسٹ سپارٹ بھی سمجھے جاتی ہیں اور ان میں مری سب سے بڑا ٹوریسٹ سپارٹ ہے اور یہ تمام کے تمام پہاری علاقی ہیں اوورال اور انہی میں سے ایک علاقہ ایسا ہے جسے ایک تحضیل ایسی ہے جسے مری کے آلٹرنیٹیو کے طور پر بنایا جائے گا اور گورمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ کم از کم جو رش مری کی طرف جاتا ہے اسے تھوڑا سا ڈائی وٹ کر دیا جائے اور نئے سے نئے ٹوریسٹ سپارٹ کو سامنے لائے جا سکے راولپینڈری ڈسٹرک کے اندر تو یہاں دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ روڈ پہلے سے موجود بھی ہے اور ایک سو تئیس کلومیٹر تک لمب ہے لیکن یہ بارہ سے تیرہ فیٹ چوڑ ہے اب اسے مزید چوڑا کیا جائے گا اور اسے چوبیس فیٹ تک کر دیا جائے گا اور یہ پہاری علاقوں کے اوپر ہی مشتمل ہوگا جس کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کافی زیادہ ٹوریزم مری سے ان علاقوں کی طرف بھی متقل ہوگی اور یہ سارا علاقہ ٹوریسٹ سپارٹ بن جائے گا اس کا ایک فائدہ تو یہ ہو گیا دوسرا دوستو یہ اوورال ایزی اکسیس دے گا مختلف ٹوریسٹ سپارٹ کی طرف یعنی اس روڈ کی وجہ سے جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹوریزم میں وہ اضافہ ہوگا اور رستہ شارٹ ہو جائے گا تو یہ اس کا دوسرا ایفیکٹ ہوگا اس پروجیکٹ کی وجہ سے یہ پروجیکٹ دوستو اوورال اگر میں آپ کو بتاؤں تو چار شاریہ پانچ ارب روپے کے اندر بنے گا اور ایک شاریہ پانچ ارب روپے اس کا جاری کیا جا چکا ہے ایک سو تئیس کلومیٹر کی یہ جو ایکسپریس وے ہوگی اسے ڈبل کر دیا جائے گا ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا اور بڑے بیوٹیفل مینر کے ساتھ اسے بنایا جائے گا یہ پروجیکٹ دوستو اوورال راولپنڈی کی تحصیل کہوٹا اس کے بعد کوٹلی ستیاں اس کے بعد کلر کا ہار اور مری سے گدرے گا اور یہ اوورال راولپنڈی سے جو مزفرہ بات کا رستہ ہوگا اس کا ایک ارٹرنیٹیو روٹ بھی فراہم کر دے گا اور ایک شارٹ کٹ بھی فراہم کر دے گا جہاں میں آپ کو دوستو یہ بتا دوں کہ اس کی سٹڈی اور اس کی جو فیزیبلیٹی سٹڈی ہے اور باقی سروے وغیرہ سب کچھ کمپلیٹ کیا جا چکا ہے بہت جلد اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی بھی ہو جائے گی اور دو سالوں کے اندر یہ پروجیکٹ بھی مکمل ہو جائے گا مزید دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کی پلیننگ ہے کہ یہاں کمرشل بیلٹنگز پلازاز فیکٹریز مارکٹ ہاسپیٹلز ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن اور بڑے بڑے پارکس بھی اس روڈ کے ساتھ ساتھ بنائے جائیں یعنی مکمل ایک پیکج ہوگا صرف ایک سادھا روڈ نہیں ہوگا مکمل یہاں ایک پیکج دیا جائے گا جس کی اندر سب کچھ آ جائے گا انڈسٹری بھی آئے گی انشاءاللہ مارکٹیں بھی آئیں گی یعنی مکمل ایک کاریڈوڑ ہے یہ پروجیکٹ اگر دیکھا جائے اس کے علاوہ دوستو یہاں درختوں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ تین لاکھ کے قریب درخت فروٹ کے اور فلاورز کے اور شیڈی درخت لگائے جائیں گے اس کے علاوہ بیس سے تیس ہزار درخت ایسے الگ سے لگائے جائیں گے جو کہ یہاں کے لوکل فروٹ ہے یہ ان کے اوپر مشتمل ہوں کے تو اس طرح کافی زیادہ جو درخت ہیں وہ بھی لگانے کا پورا پروگرام گورنمنٹ کا یہاں بن چکے ہیں تو اوورال یہ پورا ایک کاریڈور ہوگا اور یہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پنجر کے جو گھنے جنگلات ہیں ان میں سے بھی یہ روڈ گزرے گا تو اوورال یہ کافی اچھی پلیننگ ہے گورنمنٹ کی اور اس میں میں اب آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کوٹلی سطیاں وہ تحضیل ہے راول پنٹی کی جسے مری کے الٹرنیٹیو کے طور پر ایک ٹوڈیس پارٹ بنایا جائے گا اور وہاں مختلف علاقوں کو آپ کہلیں کہ ایڈینٹیفائی کر کے وہاں فسیلیٹیز فرام کی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کا ارادہ دوستو یہ اس لیے بن چکا ہے تاکہ مری میں جو ایک رش پڑ جاتا ہے اس کا ایک الٹرنیٹیو ہونا چاہیے اور وہاں رش کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ یہ کرنا چاہ رہی ہے اور ویسے بھی تمام پہاری علاقوں کے اندر بہت سارے ٹوریس پارٹ بن بھی سکتی ہیں اگر تو گورنمنٹ چاہے تو اب گورنمنٹ اس لیے اسے اوفیشلی طور پر ایک کوٹلی سطیاں کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ٹوریس پارٹ کا درجہ دے گی اور وہاں مختلف فسلیٹی ایٹ کرے گی لوگوں کو تاکہ وہاں کے لوگ بھی اپنی آمدن میں اضافہ کر سکیں اور وہ مری کی طرح کا ایک ٹوریس پارٹ بن سکے تو یہ دوستو اوورال گورنمنٹ کی پلیننگ سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ دوستو جو پہلے سے موجود ٹوریس پارٹ ہیں جیسا کہ پنج پی روکس یہ کافی فیمس ٹوریس پارٹ ہے کافی رش بھی جہاں رہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ روڈ ایک شارٹ کٹ بن جائے گا تو مختلف جو ٹوریس پارٹ موجود ہیں ان کے لیے یہ شارٹ کٹ بنے گا اور مزید ٹوریس پارٹ کے لیے یہ جگہ فراہم کرے گا روڈ مطلب یہ مزید ایک نئی آپرچونٹیز کو کریئٹ کرنے جا رہا ہے راولپنڈی زلے کے اندر یا راولپنڈی ڈیویجن کے اندر تو دوستو اوورال یہ ڈیویلمنٹ تھی اور کافی اہم ترین ڈیویلمنٹ تھی تو دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا ہے اب تک لیت نہیں تھا اللہ حافظ